یہ شہر نہیں ہاں سابق سیکٹری الیکشن کمیشن کور دیسار دلچات صاحب ہمارے ساتھ نائی دن بے موجود ہیں جی سلام علیکم علیکم السلام سر فیصلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ آگیا ہے عمران خان صاحب کی بظاہر نہلی لگ رہی ہے لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مختصر وقت کے لیے ہے وہ اگلے الیکشن میں حصہ لے سکیں گے تو کیا کہیں گے آپ اس فیصلے پر یہ ٹھیک ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے جو فیصلہ دیا ہے جاجبت بھی ہے وہ آئین کے آرٹیکل سسٹی تھری ون ٹی کے طے دیا ہے تو ون ٹی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس کو ڈسکوالیفائی کریں گے تو وہ کرنٹ پارلیمنٹ پر ڈسکوالیفائی رہیں گے کرنٹ پر لکھا لفظ یہ لکھا ہوا ہے کہ پریزنٹ مدرد شہرہ یعنی پارلیمنٹ تو وہ جو کرنٹ پر جو پارلیمنٹ ہے یہ تو زیادہ زیادہ سمجھ لے چلے حالات کے مطابق پر یہ گفت پر بھی رہتی ہے آئینی طور پر تو یہ گفت پر کی نحل قرآن دیئے گئے ہیں وہ تو پہلے کورنری سمجھلی میں نہیں آئی بارخان صاحب اس لیے دیا تو ان کی صحت پر کیا اثر پڑے گا اور آئیندہ جب الیکشن ہوں گے نئے شیڈول کے تحت تو اس میں عصہ لے سکتے ہیں اس میں کوئی پر بندی نہیں ہے تو صرف کرنٹ سیشن میں ان کو نحل قرآن دیا ہے سیاسی طور پر ان کے خلاف یہ بات جائے گی کہ یہ نحل قرآن دیا اور آپ نے حرارت کرپٹ پریکٹس کے ذمہ میں آئے آپ نے حقائق چھپائے یہ سیاسی ناربازی تو چلتی رہے گی لیکن جہاں تک ان کا ٹریکٹیکل لائف ہے جہاں تک سیاسی لائف ہے تو ان کی صحت پر کوئی اثر ہی پڑا مجھے تو بڑی حرارگی ہوئی ہے ہمارے پتہ لیے ساری جانے دنگری ہے کیا معاملہ ہو رہے سب کے پاس اب یہ آزم نظیر طاڑل صاحب مجھے قانون وفاقی وہ کہتے ہیں جی پاس سار کی نائل ہو گئے تو ہمیں یہ بتائیں کہ کس آئین کے کس شکت ہے تو کوئی پاس سار نائل کر دی یہ تو آزم طاڑل صاحب کو نہیں پتا تو پتہ نہیں کہ یہ دیگریہ پر جالی ہے کہ صحیح اللہ ہی جانے ہو تو وہ تو سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمیں تو تو یہ بھی حکومتی جو وزراء ہے ان کا بھی بیان پروس نہیں ہے لیکن جو میں قانون آئین کا سیکشن میں کبھی آئین میں نہیں پڑھتا لہذا پہلا پڑھنا پڑھا مجھے اس میں جو پی میں لکھا ہے کرنٹ سیشن تک کرنٹ سیشن تو ختم ہو جائے گا اگست تک اگر بیچ میں کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو بارش تک لیکن عمران خان تو لشن آر سکتے ہیں کیوں یہ ہنگامہ رائی کر رہے ہیں کیوں یہ شورت کر رہے ہیں جنور تکرین ہمیں گھنے بیٹھے جا کے کہ ہمیں تو کچھ میں نہیں فیصلات کچھ میں نہیں ہیں فیصلہ تو آر دی ٹائم دی گئے باری پارلیمنٹ جلد پر موجود ہے تو اس لحاظ سے یہ کوئی چاہیے گا ہمارہ رائی نہ اجھے کبر صاحب یہ ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کی یا جو ان کے کارکون ہیں فالورز ہیں سوچ ہے کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست ہے تو یہ الٹی میٹی نقصان پہنچانے کی بجائے یہ تو عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچائے گا اب پہنچ گیا عمران خان کو تو یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے تحرے تو کوئی یادوں نے نواز شریف کو ناہل پر آ دے دیا تحیات جہاں گی ترین تحیات حالانکہ کوئی ایسا کیس نہیں تھا تحیات کرنے کا کر دیا اب یہاں بھی انہوں جب نفع استعمال ہوا ہے کرفٹ پیٹریٹو چکے پہنچ پاکستان کے پاس تحیات ناہل قرآن کرنے کے اختیارات نہیں ہیں انہوں نے آرٹیکل 63-1-T دیکھا اس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی ریفرنس آئے سپیکر کومی اسمبلی کی طرف سے تو الیکشن پاکستان اس کو ناہل قرآن دے سکتا ہے اور وہ ناہل قرآن دے دیا انہوں نے لیکن اس میں آگے لکھا ہوا ہے کہ کرنٹ سیشن تک یعنی موجودہ اسمبلی کے کرنٹ اسمبلی تک قرآن کو ناہل قرآن دے سکتا ہے اگر یہ شروع میں دو سال یا تین سال پہلے فیصلات تھا تو یہ دو تین سال کے لیے ناہل ہوتے اب یہ تو چھ مینے کے آٹھ مینے کے بعد اسمبلیہ ویسے ختم ہو جائے گی اس کے بعد یہ الیکشن پستہ رہے سکتے ہیں کوئی پمبندی نہیں بلکل اچھا سر یہ جو عمران خان صاحب نے چھ سات سیٹوں کے پر کامیابی حسل کی ہے زمنی الیکشن کے اندر اس کا کیا ہوگا ظاہر ہے وہ ایک سیٹ پرک سکیں گے میکسیمم اور باقیوں نے ریزائن کرنی پڑے گی تو کیا پھر دوبارہ دوبارہ زمنی الیکشن کی طرح جاتے رہیں گے اچھا اس میں بلکل ٹھیک ہے اس الیکشن میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا بہت شکریہ کمر دلچات صاحب آپ کا اپنے ہمیں ڈیٹیل سے بتائیں